میڈیا کے اوپر کوڈ آف کنڈک یا دیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بات ہمیشہ کی جاتی رہی ہے لیکن آج تک بنایا کسی نے نہیں ہے سالار صاحب آپ پر الزامات ہے کہ آپ جو ہے نا ٹوٹر کی اوپر اینکرز کی بہت کلاس لیتے ہیں جو ہمارے سینئر ترین صحافی ہیں سینئر ترین تجزیہ کار وغیرہ ہے میڈیا کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتے ہیں یہ آپ کے لپر الزام یہ درست ہے کسی حد تک یا نہیں نہیں دوست میرے خیال میں ٹوٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کوئی بھی کسی کے کلاس نہیں لے سکتا ہر انسان اپنی سمجھ بوچ کے مطابق معاملات پہ اپنا اوپینین دیتا ہے بعض معاملات پہ ان کی اوپینین سے آپ ڈیفر کر سکتے ہیں بعض معاملات پہ ان کی اوپینین سے آپ اگری کرتے ہیں تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کبھی آپ جو ہےنا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غلط بیانیاں یا فیک نیوز یا کوئی اور چیز آ رہی ہے آپ اس کا ریبٹل لیتے ہیں کہ حضرت یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں اس طرح ہیں تو نہیں یہ کوئی ٹارگیٹ کرنا کوئی اس طرح کرنا میرا خیال میں یہ مطلب بہت سمپلیفائی کر کے بات کرنی ہو جائے گی اس طرح تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلانا فلانا انکر فلانا فلانے لیڈرشپ کو شہر ٹارگیٹ کرتا ہے رگڑتا ہے یا دوسری باتیں ہوتی ہیں تو نہیں میرا نہیں خیال کیونکہ ہم جنرلی جو معاملات آتے رہتے ہیں انہی پہ بات کرتے ہیں وہی انکرز آگر کوئی اچھی بات کرتے ہیں کوئی اچھے معاملات پہ پروگرامز کرتے ہیں جس سے پاکستان کی بہتری ہو عوام کی بہتری ہو کوئی پوزیٹیوٹی پہلے تو ہم پھر ان کو ریٹویٹس بھی دیتے ہیں ان کو انڈورس بھی کرتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ساٹھ بے ساٹھ چھلتی رہتے ہیں جس طرح کا ہمارے پاس کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی کی اوپر ریاکشن ہوتا ہے تو ایک عام ایکٹیویس جو ہے میرے جیسا اور جو عام لوگ ہیں وہ پھر اپنے آپ کو بینٹ آؤٹ اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں آپ دوسرے لوگ اپنا کنڈکٹ ہی کر لیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو ٹرول کرنے کی یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کی تو تعلی دونوں ہاتھوں سے بیٹی ہیں میں کوئی بلیم گیم نہیں کرنا چاہ رہا آج اسیمنٹ کے حوالے سے بھی تو ہم یہاں پہ اکٹھے ہی ہی ہوئے ہیں اسی لیے کہ تاکہ ایک ڈیبیٹ شروع کی جا سکے اگر کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے تو تمام لوگ اس میں تمام سٹیکولڈرز جائے اس میں میڈیا ہاؤسز کے لوگ ہیں اس میں ڈیفرنٹ پلٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں تو سارے آئیں مل بیٹھیں اور ہم سے بات کریں تو ایک اوڈ آف کنڈکٹ بنا لیں ہم اس پہ پورا ہوت رہیں گے کبھی کبھی آپ ناراضگی کا بھی اظہار کرتے ہیں مطلب میرے خیال میں یہ چیز تمام سیاسی پارٹیوں میں یہ جمہوری کلچر جانے پی ٹی آئی میں سب سے نمائے کہ پی ٹی آئی کے ہی ورکرز ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے یا کسی چیز سے اختلاف کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں آپ کو یہ کلچر باقی کسی پارٹی میں نظر نہیں آئے گا اس میں صرف جو نظر زندہ بادی زندہ بادی یا وا وا کہنا رہے تو یہ چیز تو خان صاحب کی اپریشیئٹ کرنی چاہیے کہ وہ خود جو کہتے تھے کہ میرے ورکرز زندہ لوگ ہیں زندہ لاشہ نہیں ہے زندہ لوگ ہیں اور سوال بھی کرتے تو یہ چیز تو پی ٹی آئی پہ میں کہتا ہوں کہ باقی پارٹیوں کے کارکنوں کو بھی یہ لینی چاہیے کہ وہ اپنے لیڈرشپ سے سوال پوچھے ان کو اکاؤنٹیبل کرے یہ بہت میں کہتا ہوں پوزیٹیو چیز ہے جس پہ ہم فخر کرتے ہیں آپ پر الزام ہے کہ ٹوٹر پر جو آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے اپنا ٹھیک ہے یہ کسی تحریک انصاف کے کسی بڑے لیڈر جن کا نام جانگیت ترین ہے آج پاکستان میں نہیں موجود کہتے کہ ان کے کہنے پر آپ نے اکاؤنٹ بنایا اور ان کے کہنے پر ہی آپ نے بڑے بڑے انکرز کے ساتھ پنگے لینا شروع کر دیا نہیں نہیں بلکل غلط بات ہے ترین صاحب کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بلکل جوٹ ہے بے منیاد بات ہے اگر کوئی بندہ ایسا ہی بات کرے گا بلکل بھی ایسا نہیں ہے ترین صاحب ہماری پارٹی کے بڑے گرانوما ہیں we respect him ان کا کوئی تعلق نہیں میں ایک اکیلہ نہیں ہوں مجھے تو پن پوائنٹ کر لیا گیا کہ یہ لالے کا یہ ہے لالے کا وہ ہے یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ ڈیفرنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کی لوگ ہیں ان کی لینگویج جو ہے ہم سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے ہم تو ریکشن میں کرتے ہیں کبھی ہم نے خود سے انیشیٹ نہیں کیا یہ ایک نون پولٹیکل ایونٹ ہے اس ایونٹ میں میں کسی کے اچھائی تو بیان کر سکتا ہوں لیکن اگر میں یہاں پہ کسی کے بہشن شروع کر دوں گا تو وہ پھر مجھ سے شاید اس ایونٹ کا جو مقام ہم بنانا چاہتے ہیں یا جو ایتنی اہم پلیٹ فارم میں بات ہے انشاءاللہ آپ سے ایونٹ کے بات کییں گے بہت شکریہ آپ کا میرے تین اکاونٹ پہلے سسپینڈ ہو چکے ہیں یہ چوتھا اکاونٹ ہے میرا کسے معاملات میں سسپینڈ ہوئے کچھ بتا یہ نہیں معاملات میں سسپینڈ ہوئے کچھ نہ کچھ ہو جاتا یہ ایجنڈا ہی سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کے لئے ہے ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں سب کو جہاں پہ سارے لوگ اپنی بات کر سکیں اپنی سیجیشنز دے سکیں اور جو بلی کیا جاتا ہے ایکٹیویسٹ کو اور ان کے خلاف جو سائبر کریم وغیرہ تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہوں گے تو اسی لئے تمام دوستوں کو کٹا کریں ابھی پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ